دوستو اگر آپ بھی روہیت شرمہ کو بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کپتان روہیت کے گسے کا شکار ہوئے کیل راہول تھکھار کر روہیت نے کر دی ٹیم انڈیا سے چھٹی جیت کے باوجود ٹیم میں ہوئے ہیں بڑے بدلہ و لنکا کو روند کر سیریز پر قبضہ جمانے کے لیے روہیت نے اپنے چہیتے دو ایسے کھلاڑیوں کو پلینگ 11 میں شامل کیا ہے جن کے نام سن آپ کے چہرے پر بھی مسکان آ جائے گی تو آگر کیا ہے روہیت کا اجوب ماسٹر پلین ان کے بدلہ کے ساتھ ساتھ پوری پلینگ 11 ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ روہیت دھونی اور کولی میں سے کونے بہترین کپتان اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو وشو ویجیتا بندے کا سفر پر نکلی بھارتیہ ٹیم نے کواہٹی کے میں کھیلے گئے پہلے ونڈے میچ میں 67 رنوں سے وشالکہ جیت حاصل کی ہے اس کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا نے سیریز میں ایک شوننے سے بڑھت بھی حاصل کر لیا ہے لیکن گھائل شیر کی طرح اپنی ہار سے باک لائے شریلنکا بھارتیہ ٹیم پر پنچہ مارنے کو بیتاب دکھ رہی ہے ایسے میں دوسرے ونڈے میچ میں روبانچ کی ساری حدے پار ہونا تو نشید بانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے پہلے ونڈے میں ٹیم انڈیا کی دل اور دھنکر روہت اور کوہلی نے تابر توڑ میچ بیننگ پاریاں کھیل کر اپنے فارم میں واپسی کا بگل بچا دیا ہے وہی رفتار کے نئے سوداگر عمران ملک کی بیان کر رفتار کے آگے شریلنکا کی پوری کی پاری تہس نہس ہو گئی اور بھارت یہ ٹیم نے بڑی ہی آسانی سے یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا لیکن پہلے ونڈے کے بعد اب باری ہے دوسرے ونڈے کی جو کہ روہت شرما کے سب سے پسندیدہ میدان کولکاتا کے ایڈن گارڈن میں ہونے جا رہا ہے جہاں ایک بار پھر روہت شرما کے پلے کی آنڈی میں ہمیں سب دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن دوستوں اس مقابلے میں شریلنکا بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گی ایسے میں لنکا کو دھول چٹا کر سیریز میں دو شونے سے قبضہ جمانے کے لیے روہت شرما نے بھی کمر کستے ہوئے ٹیم انڈیا میں ایک ساتھ کئی بڑے بدلاف کر سیریز جیتنے کی پوری تیاری کر لیے آپ کو بتا دیں دوسرے ایفنڈے میں اپننگ کرم میں خود کا ساتھ نبھانے کے لیے کپتان ایک بار پھر گل پر بھروسہ جتا رہے ہیں ان دونوں نے پچھلے مقابلے میں 143 رنوں کی شاندار اوپننگ پارٹنرشپ کی تھی کچھ ایسی پارٹنرشپ کی امید ایک بار پھر سے ان دونوں ہی کھلاڑیوں سے کی جا رہی ہے وہی نمبر تین پر بھارتیے پاری کو اینکر کرتے ہوئے ہمیں دیکھنے والے ہیں پچھلے میچ کے شدکویر خود کنگ کولی جن پر کپتان روہت شرما سب سے ادھک بھروسہ جتا رہے ہیں دوستو ان تین کھنکھار کھلاڑیوں کے بعد ہمیں نمبر چار پر نظر آسکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی کے بیتاج بادشاہ سورے کمار یادف جہاں شریس ائیر کی خراب بلے بازی کو دیکھتے ہوئے روہت شرما سورے کمار یادف کو پلینگ 11 میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ سورے جیسے خوفناک بلے باز بلے باز بھارتیے ٹیم کی بلے بازی کو بہت قاتلانہ بنا دیتا ہے وہیں کپتان روہت شرما کی مانے تو کیل راہول کی بھی ٹیم سے چھپٹی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیہاں راہول پچھلے کافی سمیہ سے بیعت خراب فارم میں ہے حالانکہ پچھلے میچ میں انہوں نے کئی بہترین شورٹ لگائے تھے لیکن بھارتیے ٹیم میں جگہ پانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے وہیں کیل راہول کی جگہ پر روہت شرما دورہ شتک جڑنے والے عشان کشن کو بطور وکیٹ کیپر میڈل آرڈر میں اہم بھومکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسے میں ہمیں ایر اور راہول کی جگہ ایک نیا میڈل آرڈر سورے اور عشان کے روپ میں نظر آ سکتا ہے تو وہیں دوستوں آپ کو بتاتے ہیں آل راؤنڈر کی بھومکہ میں روہت کی پہلی پسند ہمیشہ سے ہاردک پانڈیا ہے لیکن ان کی فارمٹ ٹیم انڈیا کے لیے چنتا کا وشہ ہے بریہ کھلاڑی کس درج کا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا اور نہ ہی بتانے کی ضرورت ہے ایسے میں ہمیں دوسرے ونڈے میں ہاردک سے ایک میچ وننگ پرفارمنس دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں ان کا ساتھ نبھانے کے لیے کپتان روہت نے موقع دیا ہے اکشن پنڈین کو تو دوستوں اس بین ڈیپارٹمنٹ کی کمان رہنے والی ہے یوجویندر چہل کے گندوں پر آپ کو بتا دیں پچھلے میچ میں بھی چہل نے شاندار پرفارمنس کی تھی اور ایک بڑا وکٹ حاصل کیا تھا اتنا ہی نہیں وہ ایڈن گارڈنز کے میدان پر ٹیم انڈیا کے سب سے بڑے ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں تو اب بات کریں ٹیم انڈیا کے پیس اٹیک کی تو اس میں بدلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ محمد شمی سے لے کر محمد سراج اور رفتار کے سوداغر عمران ملک نے قاتلانہ گینبازی سے لنکا کی دھنچیاں اڑائی ہوئی ہیں ایسے میں ہمیں یہ تینوں گینباز دوسرے ونڈے میچ میں بھی لنکا کے لیے کال بنتے نظر آ رہے ہیں تو دوستوں روحیت شرما کی پلینگ 11 بہت خطرناک نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پلینگ 11 میں کون سے بدلاف کر اسے اور بھی کہاں تک بنایا جا سکتا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنے بار